امریکی صدر جو باجن نے کہا کہ چین صدر کے ساتھ اتفاق ہوا ہے یوکرین میں ایٹمی جنگ نہیں ہوگی چین اور امریکہ کے صدور کی ملاقات کے بعد چینی دفتری خارجہ نے علامیہ چاری کیا علامیہ کے مطابق چینی صدر نے کہا کہ چین امریکہ بہتر تعلقات کے لیے درست راستے کے تعیون کی ضرورت ہے چین امریکہ تعلقات کو پچاس سال سے زائد ہو چکے ہیں دونوں ممالک و فوائد نقصانات کے ساتھ تجربات اور سبق بھی حاصل ہوئے سیکیٹری آف سٹیٹ کو چین کا دورہ کرنے کی ہدایت کی ہے صدر بائیڈن نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ چین تائیوان پر حملے کی فوری کوشش کرے گا امید ہے روس یوکرین پر قبضہ نہیں کرے گا چینی صدر کے ساتھ اتفاق ہوا ہے یوکرین میں ایٹمی جنگ نہیں ہوگی امریکہ دوبارہ قائدانہ پوزیشن میں آ چکا ہے امریکہ چین کے ساتھ انازہ نہیں چاہتا امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر ون چائنہ پولیسی کا احیادہ کیا